موسیق خداوند میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام آوازِ حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرونی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما ناظرین آج پروگرام آوازِ حق میں میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں سی ٹی ایس کے ایک زبردست پروگرام کے حوالے سے جو کہ ابھی ریسینٹلی دو دن پہلے ہوا اور نیشنل نیوز ناما کی ٹیم بھی اس پروگرام میں شامل تھی اور یہ پروگرام جو ہے یہ خاص طور سے نوجوان جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کے لیے ارگنائز کیا گیا اور اس پروگرام میں سی ٹی ایس کی پوری ٹیم نے بہترین انداز میں جو مقررین تھے ان کو دعوت دی اور خاص کر کے اس بات کو بھی انہوں نے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے اویر کرنے کی ضرورت ہے اور خاص کر کے کیونکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کو ہر طرح سے جو اگاہی ہے وہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں رہنا کیس طرح سے ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی بیٹیوں کے ساتھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ باہر سکول میں جاتی ہیں یا کالیجز میں جاتی ہیں تو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کیس طرح سے ہمیں جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وائلنس جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور خاص کر کے ہمیں اس بات کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو خاص کر کے جو کرسچن بیٹیاں ہیں ان کو ہر طرح سے اوے رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور صرف کرسچن بیٹیوں کی ہی بات نہیں میں کر رہا خاص کر کے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری جو مسلم بیٹیاں ہیں جب وہ بھی باہر جاتی ہیں سکول میں جاتی ہیں کالیجز میں جاتی ہیں یا کبھی مارکیٹ میں جاتی ہیں تو ان کو بھی بہت سارے وائلنسز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جو حراسگی ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑتی ہے تو کیا ہماری بیٹیاں اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرتی رہیں گی اور اسی سوچ کو لوگوں کے سامنے سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی جو پسماندگی والی جو حالت ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سی ٹی ایس نے ایک نہایت اہم جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے اور بہت ساری انجیوز اور بھی ہیں جو اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتی ہیں لیکن سی ٹی ایس کی میں بات اس طور سے کرنا چاہتا ہوں یا میں سی ٹی ایس کو اس لیے زیادہ اہمیت دے رہا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کیونکہ ہماری جو کرسٹن بیٹیاں ہیں ان کو آویر ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک تو مائنورٹی ہیں اور دوسرا ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ سکول میں کالیجز میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو انفیریٹی کمپلیکس ہے اس کا وہ شکار رہتی ہیں اور خاص کر کے کیترین سپنا جو کہ سی ٹی ایس کی ایز ایکٹیو ڈریکٹر ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا بہترین قدم اٹھایا اور اس پروگرام کو انہوں نے نسی سی بھی پی میں جو مزنگ چونگی کے پاس ایک آدارہ ہے وہاں پہ انہوں نے کیا اور وہاں پہ انہوں نے وکلا حضرات کو دعوت دی وہ وہاں پہ آئے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سٹوڈنس کو وہاں پہ دعوت دی تاکہ ساری بات چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ کھل کر کی جا سکے اور ان کو بتایا جا سکے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو اس وائلنس سے بچانا ہے اور اگر ہم دیکھیں اور ایک بات جو انہوں نے بڑی اچھی رکھی اور جو ان کا سلوگن تھا وہ بڑا زبردست تھا ہر سٹوری آر سٹوری اور ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی اور کی سٹوری ہے کسی اور کی سٹوری کو اگر ہم اپنی سٹوری سمجھیں گے تو ہم اپنے آپ کو اس طرح کے جو وائلنس سے ہے ان سے بچانے کی کوشش بھی کریں گے اور کئی دفعہ ہماری بیٹیوں کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ بسیز میں سفر کرتی ہیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کو حراسگی کا اشکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ہونے چاہیے اور کیتھرین سپنا آشر سرفواز جو ہے اور سٹی ایس کی جو پوری ٹیم ہے وہ ہر طرح سے تعریف کے مستحق ہیں کہ انہوں نے سکول کی بچیوں کو جو ہے وہ اس پروگرام میں دعوت دی اور وہاں پہ ہم نے خود دیکھا کہ سکول کی جو بچیاں ہیں وہ آئیں اور انہوں نے صرف بیٹھ کر اس پروگرام کو جو ہے وہ نہیں سنا بلکہ انہوں نے ڈیفرنٹ طرح کی ایکسرسائز کی اور انہوں نے اس سارے پروگرام میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پارٹیسپینٹ کیا اور انہوں نے بہت ساری نئی چیزوں کو سیکھا کہ ہم نے وائلنس کو کس طرح سے اپنی زندگیوں سے روکنا ہے اور جو مقررین تھے جو لائرز تھے وہ وہاں پہ مدیو تھے اور انہوں نے بڑے بھرپور اور بہترین انداز میں انہوں نے بچوں کو جو وائلنس کے بارے میں ایکسپین کیا جناب ازرر صاحب جو کہ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بڑے بہترین انداز میں جو ہے وہ بچوں کو حیراسگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے بہت سارے جو ٹیپس ہیں وہ انہوں نے بتائے اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ بچوں کو اس طریقے سے بھی انہوں نے گائیڈ کیا کہ جب اگر آپ کو کوئی حیراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سیف کس طرح سے کرنا ہے اور اسی طرح سے جو دوسرے لوگ تھے سیسٹرز وہاں پہ موجود تھیں جو کہ سکول کے بچوں کے ساتھ آئی تھی کچھ پیرنٹس تھے جو وہاں پہ موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سیول سوسائٹی کے لوگ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو ناظرین آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس پروگرام کو سننے کے بعد میں آپ سے اس بات کی جو ہے وہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی جو پروگرام ہے وہ ضرور جو ہے وہ دکھایا کریں اور اگر نیشنل نیوزرامہ کے آپ سبسکرائبر ہیں آپ ان کے نیشنل نیوزرامہ کو دیکھنے والے ہیں تو ضرور اس طرح کی جو سٹوریز ہیں وہ ضرور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ہمارے جو بچے ہیں جو سکول میں جاتے ہیں سپیشلی جو بیٹیاں ہیں میں بار بار بیٹیوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ زیادہ جو حراسگی کا شکار ہوتی ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہی ہوتی ہیں تو پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یوٹیوب پہ اور بہت ساری چیزیں ایسا ہی دکھاتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایسا ڈراما دیکھتے ہیں لیکن اگر ہم اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ اگر اپنے بچوں کو دکھائیں گے اگر ہم ایسے پروگرام پر اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ہمارے بچے اور زیادہ جو ہے وہ اویر ہوں گے کہ ہمیں معاشرے میں رہنا کس طرح سے ہے ہمیں اس حراسگی کا اس وائلنس کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے اور میں یہاں پہ کیترین سپنا کو جو کہ میں نے پہلے کہا کہ ایز ایکٹیو ڈائریکٹر ہیں سی ٹی ایس کی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ پوری دنیا سے تقریباً آٹھ خواتین جو تھی وہ امریکہ میں چنے گئیں جن کو کہ جو ہے وہ اس پہ وائلنس پہ یا جو خواتین پر جو کام کر رہی ہیں ایسی خواتین میں سے ان کو چنا گیا اور یہ ایز ایک کرسچن یہ ہمارے لئے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ بے شک بہت ساری اور بھی انجیوز ہیں بہت ساری جو مسلم خواتین ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں لیکن بینگ ایک کرسچن یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ کیتھرین سپنا صاحبہ کو چنا گیا اس آوارڈ کے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے ایک خوشی کی بات ہے کہ ہماری کوئی بہن ہماری کوئی خاتون اس طرح کے کام کر رہی ہیں اور وہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہی ہیں صرف کیتھرین سپنا جو ہے یا سی ٹی ایس جو ہے وہ کرسچن خواتین پر کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ دوسری بھی خواتین پر کام کر رہی ہیں وہ مذہب کو ایک سائٹ پر رکھ کے وہ ہیومینٹی پر کام کر رہی ہیں جس میں کرسچن لوگ بھی ہیں جس میں مسلم لوگ بھی ہیں تو بھی میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کرسچن ہوتے ہوئے یہ ہمارے لئے ایک فخر کی بات ہے کہ ہماری بہن کا ہماری بیٹی کا ہماری جو ایک نمائندہ ہے اس کا نام امریکہ میں اس آوارڈ